اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم لوگ بات کریں گے کچھ ہرپس کے حوالے سے اور ہرپس کی جان پہچان کریں گے ان کی شکلوں صورتوں کو دیکھ کر اور یہ کہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ہرپس ہیں ان کا ٹیسٹ ان کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم گھریلو علاج کرتے ہوئے اپنے کچن آئٹمز کے ذریعے سے کیسے ان جڑی بوٹیوں سے جو ہیں وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے جو ہیں ایک جڑی بوٹی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ویسے تو کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہے ہر گھر کی یہ روز مرہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے مختلف قسم کے کھانوں کے اندر ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے ان کے مزاج کو معتدل کرنے کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور ہماری کچن آئٹمز میں سے بھی یہ ایک آئٹم ہے اور یہ آئٹم جو ہے اجوائن ہے اجوائن جو ہے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں چار قسم کی اجوائنیں جو ہیں وہ عام طور پر عدویہ سازی میں استعمال کی جاتی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اجوائن نانخوا بھی کہا جاتا ہے لیکن عام بول چال میں اور عام جو الفاظ کا ہم چناؤ کرتے ہیں اس میں ہم لوگ اس کو اجوائن دیسی بولتے ہیں جو کہ ہماری کچن کی آئٹمز میں سے ایک آئٹم ہے اس کے علاوہ دوسرے قسم کی اجوائن جو ہوتی ہے اس کو اجوائن کرفس اور ایک اجوائن وال اور ایک جو ہے وہ اجوائن خورا سانی بھی ہوتی ہے جن کو مختلف قسم کی عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے اجوائن دیسی کے حوالے سے اجوائن دیسی جو ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے اس کی شکل دیکھی کہ یوں یہ براؤن براؤن سے کلر کے چھوٹے چھوٹے سے اس کے بیج ہیں اور اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو اس کا ذائقہ جو ہے یہ چرپرا سا ذائقہ ہوتا ہے اور جو اس کا مزاج ہے گرم خوشک مزاج کی یہ حامل ہے تیسرے درجے کے اندر اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خوشک ہوتا ہے اب اس کے فوائد کیا ہیں اس کے خواص کیا ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں اجوائن کا مزاج چونکہ گرم خوشک ہے اس لیے یہ ہمارے گلینڈز کو جس کے اندر ہمارے کیڈنیز ہمارا لیور اور باقی تمام تر گلینڈز جو ہیں وہ شامل ہیں ان میں جس وقت تھندک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ان میں تسکین بڑھ جاتی ہے اور وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں زوف واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو پروپر طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے تو اجوائن کے استعمال کے ساتھ ان غدود کے اندر تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کام کو ٹھیک طریقے پر سر انجام دینے لگ جاتے ہیں تو اجوائن دیسی جو ہے یہ کیا کرتی ہے یہ غدود کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے اور آساب کے اندر جو ہے تسکین پیدا کرتی ہے اور ازلات کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کیمیاوی طور پر بلڈ کے اندر حرارت کو اور سفرہ کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ہم مختلف طریقوں پر کرتے ہیں اس کے بے شمار جو ہیں وہ فوائد ہیں یہ مدر حیز بھی ہے یعنی ایسی خواتین جن کو پیریٹس تکلیف کے ساتھ آتے ہوں تنگی کے ساتھ آتے ہوں یا وقت پر نہ آتے ہوں تو یہ غدود کے اندر حرارت پیدا کر کے ان کے فیل کو تیز کر کے بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ حیز کو یعنی پیریٹس کو جاری کر دیتی ہے اس کے علاوہ ایسا ہیورن کا پرابلم یعنی پشاب کی وہ تنگی کے تھنڈک کی وجہ سے جب پشاب تنگی کے ساتھ آتا ہو تو یہ اس کے لیے بھی بہترین کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ پیٹ دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے گیسز اس کو دور کرتی ہے یعنی ریاح کو توڑنے والی ہے اس کو ہم کاثر ریاح بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جگر کے اندر اور ہماری جو ہیں وہ کیڈنیز کے اندر ہماری سپلین کے اندر اگر کسی قسم کے سدھیں ہوں تو یہ ان سدھوں کو بھی دور کرتی ہے اور کیڈنیز کا پین جو کہ پتھری کی وجہ سے ہو یا جو ہے اس کے اندر گیسز کے رک جانے کی وجہ سے ہو یہ اس کو بھی دور کرتی ہے تو اسی طریقے پر اس کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں اور بے شمار فوائد کی یہ حامل ہے اگر گلہ خراب ہو تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹو تھری پنچ اجوائن کی اور جو ہے اس کے اندر نمک تھوڑا سا ایڈ کر کے اس کو وائل کیجئے پانی میں اس کے غرارے کیجئے تو یہ گلے کی جو ان سے سویلنگ اور سوزش ہوتی ہے اس کو دور کر دیتی ہے اس کے علاوہ ٹانسلز کے پرابلم میں اور تھائرائیڈ وغیرہ کے پرابلم کے اندر بھی اس کا جو ہے ایک تیل تیار کیا جاتا ہے اور بیرونی طور پر اس کا گلے پر مساج کیا جاتا ہے یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے اور جسم میں بیرونی طور پر اس کا استعمال اس طریقے پر بھی کیا جاتا ہے کہ جسم میں جہاں کہیں پر بھی سوزش ہوں ورم ہوں وہاں پر اس کے روغن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر جو ہے اس کا بیرونی طور پر مساج کیا جا سکتا ہے تو اس کے جو ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنے فوائد کافی ہیں